اسلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدای حق کشمی نیوز چینل روان ہفتے برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے تاریکین وطن کے بارے میں بڑی خبر اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لندن چھوٹی کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل ہونے والے تاریکین وطن کو تین مختلف پروازوں کے ذریعے روان ہفتے فرانس جرمنی اور سپین بجوایا جائے گا ہم آفیس کی طرف سے ان کی ملک بلدری کے لیے تمام تر انتظامات و اقدامات کر لیے گئے ہیں مذکورہ تاریکین وطن غیر قانونی طریقے سے مختلف ممالک سے برطانیہ میں داخل ہوئے اور وہ برطانیہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے سیاسی پناہ کے خواہش مند تھے یورپی یونین کے قوانین کے تحت ایسے تاریکین وطن جو پہلے ہی کسی دوسرے یورپی یونین کے ملک میں تاریکین وطن کی حصیت کا دعویٰ کر چکے ہیں کے لیے واپسی کی دروازے کھلے ہیں ہم آفیس کو غیر ملکی تاریکین وطن کی جلا وطنی کے حوالے سے نئی صف بندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گزشتہ ماہ سکٹری داخلہ پریٹی پٹیل نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ اٹھائیس میلین پونڈز مالیت کا ایک بڑا مائدہ کیا ہے جس کے تحت چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ میں غیر ملکی تاریکین وطن کے داخلے کو روکنے اور ان کی کڑی منیٹرنگ یقینی منائے جائے گی مائدے کے تحت فرانس اپنی سمندری حدود میں سیکیورٹی حلکاروں کی تعداد کو بھی بڑھائے گا مگر اس مائدے کے باوجود غیر قانونی تاریکین وطن کی سو فصد نکل و حمل نہیں روکی جا سکتی روانس ساول آٹھ ہزار پونچ سو غیر ملکی تاریکین وطن چھوٹی کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں گزشتہ ہفتے لیبر میمران پارلیمنٹ کی مداخلت اور قانونی چیلنجز کے باعث تیج سنگین نحیت کے جرائے میں ملوث غیر ملکیوں کو جمعیکہ ملک بدر کرنے سے روک دیا گیا تھا جس کے بعد امیگریشن کے قوانین کو مزید محصر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے سیکٹری داخلہ پریٹی پٹیل غیر ملکی تاریکین وطن کی نقل و حمد روکنے کے لیے طویل عرصہ سے جہد و جہد میں مصروف ہیں اور فرانس کے ساتھ مائدہ بھی اسی سلسلہ کے ایک کڑی ہے انسانی حقوق کے قوانین کو ایکٹ 1998 کے موافق دیکھنے میں بھی غور کیا جا رہا ہے کچھ دن قبل برطانیہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں میں پانچ بچے بھی شامل تھی جن میں سے ایک کے پاس جوتے اور جرابیں تک نہیں تھی اور وہ شدید سرد موسم میں کپ کپاتے ہوئے کینٹ کے سائل تک پہنچے ان بچوں کو دیگر متعدد بالگوں کے ساتھ ایک بارڈر فورس پورٹ تک پہنچایا گیا سیکٹری داخلہ پریٹی پٹیل اور ہوم آفیز غیر قانونی تاریکین وطن کا داخلہ روکنے کے لیے برپور متاریک ہیں وہ لمحہ با لمحہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں